ڈاکٹر آمیتاپ بینرڈ جی ڈاکٹر لالے تانندے میں اپنے درشکوں کو جرح بتا دوں کہ ڈاکٹر یہ بیجے پرشاد پروفیسر بیجے پرشاد is a great historian اور انگلینڈ کے گلاسکو میں بول رہے تھے یہ اسی امپیریالسٹ کو سامراج جبادی کو آئینہ دکھا رہے تھے کہ تم نے ہم سے پیتالیس ٹریلین ڈالر لوٹ کے اپنا یہ سامراج جکھرا کیا ہے تم نے چار سو سال پہلے بھی لوٹا اب بھی لوٹ رہے ہو آگے بھی لوٹنے کا پلان کر رہے ہو اور اسی ریفرنس میں میں نے اسی ریفرنس میں صرف ایک ایک وقتی کا ہم نے آپ کو وستار سے بتایا کہ کیسے وہ ہیلتھ کیر میں ہم کو لوٹنے آ رہا ہے کیسے وہ ایڈوکیشن میں لوٹنے آ رہا ہے کیسے وہ ایکریکلچر میں گھس رہا ہے اور کھیتی کسانی سے لے کر کہ سکھشا اور سواس تک سب پر وہ قبضہ کر رہا ہے اور اوپر کا سروپ ان کا فیلینتروپی کا ہے سماج سیوہ کا ہے مانب سیوہ کا ہے اتنا بڑا چھدن اگر ہم لوگ نہیں پہچانے آپ نے دیکھا کہ کس پرکار ویجی پرشاد نے کہا کیسے آپ نے لوٹا ہے ہمیں اور آپ ہی ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم کاربن امیشن بھی کرتے ہیں آپ ہی ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم پریابرن کو ہی بگاڑتے ہیں آپ ہی ہمیں کہہ رہے ہو کرتے ہو کہتے ہمیں میں اس ریفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ جی ٹوئنٹی کے ادھکشتہ بھارت کو ملی ہوئی ہے اور ہمارے دیش کے مہان پردھان منتری ان کو لیڈ کرنے والے ہیں لیکن میں پردھان منتری جی کو آئینہ دکھانے کا کام کرتا رہوں گا ڈاکٹر لالت شروعات کریں گے آپ میراج وشہ ہے اٹھو بھارت بھارت باسیوں کو اٹھنا پڑے گا اور ان بہیمانوں کو پہچاننا پڑے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر لالت عرشتوز جی یہ سب چیزوں سے واقعی نہیں تھا یہ کووڈ کے پہلے دو ہزار بیس کے پہلے میں ایک گریب آدمی کی بیماری میں کام کرتا تھا اور کچھ پروبلمز ہمیں فیس کیا ہوتے تھے جو شبد ہے ٹی بی اور اس کی ڈائیگنوزز کے لیے جو ہم کو جو چیزیں جو ہمارے پاس تھی مائکروسکوپ تھا وہ جو تھوکی ہم جاج وغرہ کرتے تھے اس میں بہت وقت جاتا تھا مین پاور زیادہ لگتی تھی سڈنلی دو ہزار تیرہ میں کوئی تو ایسے ایک کمپنی آئی ہے اور انہوں نے بتایا یہ پروبلم ہم آپ کا ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور اس پروبلم کے لیے ایک مشین ہے ہمارے پاس جو آپ اگر استعمال کرو تو مین پاور بھی نہیں لگے گی زیادہ اور کام بھی جھٹ پٹ ہو جائے گا تو انٹریس تو تھا کہ ایسا کیا ہے ہے تو ایک مشین دے دی ہم لوگوں کو کہ بتا دی ہم کو اور اس مشین وہ مشین جو تھی یہ جو کرنے والی وہ تو اس کا نام تا جین ایکسپرٹ بٹو آر ٹی پی سی آر بیس تو پہلے بار ایسا یہ سنا کہ اچھا ہے چلو یہ ٹھیک ہے کتنے کی آئے گی مشین یہ تو یہ مشین آپ کو خریدنی بھی نہیں یہ آپ کو مل جائے گی تو پھر بھی کوسٹ کیا ہے تو بیس لاک روپے کی مشین ہے ہم کو دے دیں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں نہیں ایک انجیو ہے وہ انجیو بڑے دلدار لوگ ہیں وہ لوگ اور وہ لوگ آپ کو دے دیں گے یہ مشین تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ مجھے کیوں پورے بھارت کو دے دو اس طرح کی اگر کچھ ہو رہا ہے تو بہت فائدہ ہوگا اس کا پورے بھارت میں دے دیں گے کیا پروبلم ہے آرے واہ آپ کو صرف وہ کارٹریج کا کھرچہ اٹھانا ہے باقی مشین لشین تو فری میں وہ لوگ دے دیں گے انجیو کون ہے اتنے دلدار لوگ اتنا کر رہے تو یہ جو دروازہ جو نام کے جو لوگ ہے جن کا انگری جی میں اعلق نام ہے گیٹ تو یہ لوگ ہے دروازے والے بہت اچھے لوگ ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں یہ لوگ یہ دوہرہ دوہرہ کی بات بتانے آپ دوہرہ تیرہ کی اب دوہرہ تیرہ کی بات تو یہ چلتے رہا اور میں تو چیز کے پیچھے لگا تھا کہ اس بیماری میں ہم کو ایک گولڈ سٹانڈرڈ مانتے ہیں ہم کلچر سنسٹیوٹی وہ تو چاہیے اور وہ چاہیے تو اس کی کواسٹنگ بہت ہے اس کو وقت بہت لگتا ہے قریباً دیڑ مہینے چلے جاتے ہیں یعنی چھے ہفتے اور دوسری بات اس کی کواسٹنگ آم آدمی کو تیرہ ہزار کے آسپاس آ رہی تھی تو وہ تو گریب لوگوں تو پروڑنی والی نہیں ہے تو میں نے بتایا کہ یہ ہم کریں گے سرکار کی طرف سے میں نے اسپطال میں کر کے دے دیں اور فری میں کر کے دیں گے چلو دیڑ مہینہ جاتا یہ بات لگا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر کرنا ہے لیبوریٹری اگر ہے ڈیزائن کرنی ہے یہ سب جگہ بتا دی بجٹ سینکشن کر دیا یہ دوزار تیرہ سے چل رہا ہے آج تک نہیں ہو گئی آج دوزار تیریس ہے تو کیوں نہیں ہو گئی بیچ بیچ میں اس کے ڈیزائنر آتے تھے تو اس کے ڈیزائن پرپورلی کرنا بڑھتا ہے بہت ایک الگ سی لیبر ہے تو بہت جگہ ہے تو سپیشل اتنے کون لوگ ہے تو ایک ایسی ٹیم ہے وہ لوگ آکے ڈیزائن کریں گے تو کون ٹیم ہے یہ دروازہ جو انجیو ہے انکی ٹیم آکے یہ سب کرا دے گی آپ کو تو آج تک نہیں ہو گیا اب آگا کو ویڈ کو ویڈ میں سڈنلی وہ ماشین آرٹی پی سی آرکے جو سب ادھر چلے گئے اور ادھر انکی چیلو ہو گئے تب جا کے پتا چلا یہ چل رہا تھا اگر وہ ہیلت میں اتنا انٹرفیرنس ہے جو اگری کلچر میں انٹرفیرنس ہے جو روچی کہا سے آپ کا کامپیٹر کا بزنس تھا بھائی آپ وہ سوفٹوئر کرنے والے تو دروازے والے یہ اتنے چیزوں میں کیوں آگئے خوش تو بات ہوگی ضرور خوش تو ہے اس کے اندر آپ ہی زیادہ جانتے ہو آپ ہی نے تو پورا بتا دیا دروازہ کھول دیا انکا یہ لوگوں تک پتا ہونا وہ ضروری ہو جائے گا